میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ ہمیں کہے جا رہا ہے ہماری حیمیت ہماری حیثیت ہماری اوقات اتنی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو پبلش کر دیتا ہے ایک ہے طالبان اور دوسری ہے ان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ایک بہت خوفناک خبر ہمارے مطالق شائع ہوئی ہے یہ خبر ڈیلی میل میں پبلش ہوئی ہے جس میں اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی اساسے ہیں وہ طالبان کی ہاتھ لگ سکتے ہیں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھے آ رہے ہیں وہ طالبان کی ہتھے چڑھ سکتے ہیں ویسٹ کو اکثر یہ سوال من میں جاتا ہے ویسٹ کے کہ پاکستان کے جو نیوکلی ریسیٹس ہیں کیا وہ سیف ہیں کے نہیں طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر یہ جو ہتھی آ رہے ہیں ان کے ہتھے لگ جائیں گے کیا ان پر طالبان خابض ہو جائے گا کیا یہ طالبان کے ہاتھ میں یا کسی آتنکوادی یا دہشتگر سنگٹھن یا تنظیم کے ہاتھ تو نہیں لگ جائیں گے پاکستان کے نیوکلی ریسیٹس اب مجھے انتظار ہے کہ شیخ صاحب جیسے ہی آئیں گے ہمارے وہ فوری طور پر آ کر یہ بتائیں گے تفصیل سے ان کے پاس سب چیزیں سب معلومات پہنچ چکی ہوں گی وہ آ کر ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو سازش ہے یہ بھارت نے کروائی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان جو تحریکی طالبان پاکستان ہے they are two sides of the same coin یہ تو طالبان آئیں گے پاکستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کر دیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ ہمیں کہے جا رہا ہے ہماری حیمیت ہماری حیثیت ہماری اوقات اتنی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو پبلش کر دیتا ہے اور ہماری ماشاءاللہ سے پولیسیز ہماری سٹریٹیجیز کتنی زبدست جا رہی ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا یہ بات میں اس لئے کری ہوں کہ ایک بہت خوفناک خبر ہماری مطالق شائع ہوئی ہے یہ خبر ڈیلی میل میں پبلش ہوئی ہے جس میں اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی اساسیں ہیں وہ طالبان کی ہاتھ لگ سکتے ہیں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھے آ رہے ہیں وہ طالبان کی ہتھے چڑھ سکتے ہیں یہ کہی گئی ہے بات اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم اور کتنی خوفناک بات ہے اور یہ کیوں کی گئی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ سازش کس کی ہے اور کون کروا ہے ڈیلی میل میں شائع ہوئی ہے کہ تالیبان کود گیٹ دیر ہینڈز آن اپ ٹو ون ففٹی پاکستانی نیوکلئر ویپنز آفٹر امریکہ کیٹسٹروفک ویڈرول اچھا یہ خبر صرف ڈیلی میل میں ہی نہیں پبلش ہوئی بلکہ این وائی پوسٹ میں بھی یہ خبر پبلش ہوئی ہے تالیبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر یہ جو ہتھی آرہے ہیں ان کے ہتھے لگ جائیں گے اب مجھے انتظار ہے کہ شیخ صاحب جیسے ہی آئیں گے ہمارے وہ فوری طور پر آ کر یہ بتائیں گے تفصیل سے ان کے پاس سب چیزیں سب معلومات پہنچ چکی ہوں گی وہ آ کر ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو سازش ہے یہ بھارت نے کروائی ہے یہ آرٹیکل جو لکھایا ڈیلی میل میں این وائی پوسٹ میں جو یہ خبر نیوز جو ہے وہ پبلش کروائی ہے وہ انڈیا نے کروائی ہے یہ انڈیا کی سازش ہے پاکستان کے خلاف اور سارے ان کے پاس جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں اس کے اور وہ جو دستانے پہنے میں ہاتھ ہیں وہ پاکستان کا خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں مودی جو ہیں وہ جب امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے سپیچ کی تو جو میٹنگز کی انہوں نے بہت ساری ایسی اس میں کئی جگہوں پر وہاں کی ایتھارٹیز کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کو روکا جائے پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان بھارت کے خلاف جو ہے دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان میں کل ادم تنظیم ہے تو شیخ صاحب یہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے ایک ہے طالبان اور دوسری ہے ان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں یہ تو طالبان آئیں گے پاکستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کر دیں گے انشاءاللہ جب ان کو آرمی چیف اور جنرل فیض نے صاف بتا دیا تھا ایک پارلیمنٹری بریفنگ میں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہیں اب بات یوروپین یونین جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جی ایس پی پلس اٹھا نہیں کی سر امریکہ انڈیریکلی بات کر رہا ہے سانکشنز کی اکثر ویسٹ کو یہ دکت ہوتے ہیں اور وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سر وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو اکثر یہ سوال من میں جاگتا ہے ویسٹ کے کہ پاکستان کے جو نیوکلی ریسٹس ہیں کیا وہ سیف ہیں کے نہیں کیا ان پہ طالبان خابض ہو جائے گا کیا یہ طالبان کے ہاتھ میں یا کسی آتنکوادی یا دہشتگر سنگٹھن یا تنظیم کے ہاتھ تو نہیں لگ جائیں گے پاکستان کی نیوکلی ریسٹس